بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم نے اسے کیا دیا ہے یہ سوال میں کرتی رہوں گی ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا نہیں کر پائے اپنے ملک سے محبت کرنا ہر پاکستانی کا بلکل ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ازادی ہمارا حق ہے لیکن جب ہمیں ازادی مل جائے تو پھر اس ازادی کو بہتر طریقے سے نبھانا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے سو خوش رہیں مسکراتے رہیں اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیں انشاءاللہ چودہ اگست کے حوالے سے یا اگست کے مہینے کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے رہیں گے ہماری مہمان موجود ہیں آج پڑے خاص مہمان ہیں سلام پاکستان کی فیملی کا حصہ ہے انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں حب الاسم شاہ نظیر السلام علیکم شاہ صاحب آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم شکرہ آپ کو ازادی کا مہینہ بہت مبارک بہت بہت آپ کو بھی مبارک ہو ہماری وقت نیوز کو پوری ویورز کو تمام پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دی ہے ہم نے اس ملک کو کیا دی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں دے سکے اور ہم الٹا باتیں کرتے ہیں کہ یہاں ہم رہتے ہیں تو ہم یہاں پر پھز گئے ہیں کیا پھز گئے ہیں آپ جائیں آپ کو کچھ نے روکا ہے جائیں 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 کہ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ غلامی کریں نوکریہ کریں آپ کو پتا چلے گا یہاں پر جس طرح ہم آزاد ہیں جس طرح ہم چیزوں کو ان روئے کر سکتے ہیں حالانکہ ہم اکثر اپنی آزادی کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ بھی ہم پر بنتی ہیں دوائی صاحب دیکھیں ہر طرح کا موسم ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے میں نے جس طرح سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ چاروں موسم کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور دنیا کے سب سے خوبصورتی جو نقش ہوتے ہیں فیس کے وہ ہمارے ملک کے ہیں ماشاء اللہ اچھا یہ بتایا کہ میں ہرپس کی حوالے سے بات کروں کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ نے تو پڑھا ہے آپ نے اس میں سٹڈیز رہی ہیں آپ نے بھی یہ ہربلسٹ کو جتنی بھی ہرپس آپ کی ضرورت ہوتی ہے ایز ای میڈیسن پاکستان میں آپ کو نورمل تمام ہرپس مل جاتی ہیں بہت زیادہ پاکستان میں بہت ہرپس ہیں اور پاکستان سے باہر سے بھی آتی ہیں لیکن ہمارے اپنے ملک کی حفظ میں بہت انتہائی بہت فائدے مند زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں جنگلات ہیں کیونکہ کوئی بھی پودہ ایسا ہے جو کام کا نہ ہو ہر ایک کام کا ہے اور ہر پودے کے پتوں کی الگ خاصیت ہے شاخ کی الگ ہے جڑ کی الگ ہے پھولوں کی الگ ہے ان کے پھل کی الگ ہے تو اس طریقے سے ہر چیز اس کی کام کی ہوتی ہے دریاں بھی ہیں سہرہ بھی ہیں سمندر بھی ہیں ہریالی بھی ہیں ہر چیز تو ہے الحمدللہ ہر چیز کے حوالے سے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ الحمدلہ یہاں سے مل جاتی ہیں اچھا سکول میں 14 آگست آپ فانکشنز ہوا کرتے تھے آپ کے سکول میں بلکل ہوا کرتے تھے آپ پارٹیسپیٹ کرتے تھے بہت کم کرتا تھا لیکن میں انجوائے بہت کرتا تھا کیوں آپ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے وہ بچے نہیں تھے جو ہر ایونٹ میں وہ آیا اور پارٹیسپیٹ کریں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے لیکن بہت مزہ آتا تھا اس میں جو پچھارا پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا تھا اس میں تو ایک لوڈ ہوتا تھا پریشر ہوتا تھا لیکن ہم پریشر ریلیز ہوتے تھے آج آپ نے بیٹھ کے شو دیکھ رہے ہیں شو انکر دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم پریشر کیوں نہیں ہم انجوائے کریں گے ہر کسی کی اپنی اپنی یادیں ہیں اس تاریخ کے ساتھ آپ نے سکول میں کیسے ٹائم گزارا یا آپ نے فرنڈ کے ساتھ کیسے ٹائم گزارا تو اچھی باتیں انجوائے کریں اور اس سال اور زیادہ بھرپور طریقے سے فورٹینٹ آگست کو سیلیبریٹ کریں اور دنیا کو میسج دیں چاہے کچھ بھی ہو ہم متحد ہیں ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں شاہ صاحب لاس ٹائم ہمارے ساتھ موجود تھے تو ہم نے وزن کم کرنے کے حوالے سے بہت ساری ریمیڈیز جو شاہ صاحب کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی آج وہ لوگ وہ خواتین وہ مرد حضرات وہ ینگ بچے بچیاں جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں جو انڈر ویٹ ہیں ان کے حوالے سے آج ہم اتنا پروگرام کریں گے شاہ صاحب ایسے پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں اور اکثر لوگوں کے گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں سکھی کلائیاں ہوتی ہیں گال پچکے ہوئے کیسے صحیح ایسے اندر کو ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ہوتے ہی ایسے ہیں ہاں ہاں ہوتے ہی ایسے ہیں اور بعض لوگوں کے بہت ہڑیاں نکلی ہوئی ہوتے ہیں ان کی والدہ کے بھی ویسے ہوتے ہیں مطلب فیملیز سے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے آپ کو ایسی فیملیز بتاؤں جن کے اندر سارے فیٹی ہیں لیکن ان کے ایک دو بچے اس ہیں جو انڈر ویٹ ہیں وہ جب ظاہری بات ہے وہ فیٹی لوگوں کو دیکھنے کے بعد جب اس بچے پر نظر جاتی ہے تو وہ تو کچھ زیادہ ہی سوکا ہوا نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا فیٹ دیکھنے کے بعد پھر کمزور کو دیکھنا اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اس سے تھرہ تھرہ کے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں بچارے مزاگ بھی کرتے ہیں وہ پھر آکے یہی کہتے ہیں کہ لوگ میرا مزاگ کھڑاتے ہیں ہم انہیں یہی کہتے ہوتے ہیں کہ لوگ تو میرے پاس آکے یہ ویٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنا سمارٹ کر دیں تو آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں ظاہری بات اس کا دل بھی رکھنا ہوتا ہے پھر ہم اس کی ٹریٹ شروع کرتے ہیں مہینہ دو مہینہ کرتے ہیں تو گال بھی بھر جاتے ہیں اس کے باڈی پر ماس بھی آ جاتا ہے اور وہ بچے جو سمارٹ بچے ہوتے ہیں وہ ایکٹیف بھی زیادہ ہوتے ہیں اچھا اچھا یہاں دو چیزیں ہیں سمجھنے والی ایک پہلی چیز تو یہ کہ انڈر ویٹ آپ ہیں یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا ہو اور یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بزن کم کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں چہرے کی رونک بھی چلی جاتی ہے اور سمارٹ ہونے کے چکر میں سمارٹ ہونا ہیلڈی ہونا ایک الگ چیز ہے اور انڈر ویٹ ہو جانا یہ دونوں الگ چیز ہیں یہ دونوں جو ہیں اگر آپ انڈر ویٹ ہو گئے سمارٹ ہونے کے چکر میں تو پھر تو بیماریوں کو بھی آپ دب بہت بیماریوں کو دیتے ہیں دوسرا چہرے پہ جھنیاں آ جاتی ہیں چہرے پہ رونک ختم ہو جاتی ہے چہرہ پیلا پیلا لگنے لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کشش ہونی چاہیے چہرے پہ ایک اپنی ایک گلو ہوتی ہے وہ کھو جاتے ہیں اچھا وہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے لکی خوش نصیب ہیں جو ماشاءاللہ سے سب کچھ کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور بہت کھاتے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں ہے لگتا ہی نہیں ہے بلکل ایسی کوئی باڈی ان کی فزیک اس طرح کیا کہ ان کو نہیں لگتا اور کچھ لوگ ہیں وہ بچارے سون بھی لیتے ہیں کھانا تو ان کو کھانا لگ جاتا ہے اکسا لوگ گئتے ہیں پانی بیویتے ہیں ہمیں لگ جاتا ہے بلکل ایک کالر ہے اسلام علیکم ہلیو 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 اسلام علیکم ہلیو اسلام جی کون بات کری ہیں مجھے اپنے باکی انصاف سے بات کرنی ہے جی جی اسلام علیکم مجھے نام بتائیے اپنا میرا نام شادیہ جی شادیہ کہیے میں یہ کہنا جاتی ہوں کہ میرا ٹی پی بہت ہائی رہتا ہے اوکی ٹھیک ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے نہیں نارمل اور میں کوئی ٹوٹکا نہیں کر سکتی کوئی کعوہ نہیں پی سکتی ریٹ لوز کرنے کے لئے مجھے ایسی چیز بتائیں میرا ٹی پی بھی نہ ہائی ہو اور میرا بیرزی لوز ہو جائیں اور یہ کلر بغیرہ بھی نہ خراب ہو اچھا رائی غصہ آتا ہے آپ کو بہت جی غصہ آتا ہے آپ کو بہت بڑا غصہ آتا ہے مجھے کنٹرول نہیں ہوتا مجھے پر اتنا غصہ آتا ہے ایک بات اور ایک بات اور کہنی ہے مجھے آنکھوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ موتیے کا علاج کوئی ہے سچید موتیے کا اچھا ٹھیک ہے ہم دونوں چیزیں مجھے ضرور بکا دیں گوڑی میرے بانی میرا ٹھیکی کنٹرول نہیں ہے اس لئے اپریشن بھی نہیں کروا سکتی ہے اچھا آپ بی پی کے لئے دوا کھاتی ہیں ہاں جی شکر تو نہیں آتا ہے اچھا رائی اچھا رائی اچھا رائی شکر اگر ہوتی دیکھیں غصہ تو عام طور پر بھی آرہے لوگوں کو چچڑاپن غصہ آپ کو آرہے آج کا نہیں مجھے تو کمی آتا ہے غصہ کیونکہ میں زیادہ تر لوگوں کی مسکراتیں ہی دیکھتا رہتا ہوں اچھا تو اس وجہ سے مجھے غصہ ہی کام آتا ہے یہ کون سی محافل ہیں جہاں ہم مسکراتے رہتے ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں بی پی نوملی بھی لوگوں کو غصہ آتا ہے لیکن جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں یہ اگریسپ زیادہ ہوتا ہے دیکھیں غصہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ لوگ فیملیز کے اندر کچھ پچھ اس کے علاوہ باہر نکلنا پھر بھی لڑائی جگڑا دیکھنا تو پھر وہ چچڑے ہو جاتے ہیں لوگ اور بی پی کی وجہ سے بھی عام طور پر جسم جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے انسان کہتا ہے میں کھلا بھیڑی ہوں جا کے تو جن لوگوں کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہو تو وہ اسرول بوٹی ایک جڑی بوٹی آتی ہے اسرول اسے پاودر بنا کر ایک چٹکی صبح نہار پیٹروزانہ لیں ایک چٹکی سے زیادہ نہ لیں اور لگتار ایک مہینہ لیں آپ دیکھنا آپ کا بی پی ایک سو بیس پہ آ جائے گا بہت تیزی سے کنٹرول کرتا ہے اور اپنے میڈیکیشن جاری رکھیے گا اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں موتیا آگئے دیکھیں موتیا کا جو علاج ہے وہ آپریٹ ہے تو کوشش کریں آپ کسی اچھے آئی کے ڈاکٹر کو دکھا کے آپریٹ کروالیں اسے آپ ٹوٹکوں پہنا جائیں کیونکہ آنکھ بہت نازک ہوتی ہے آپ ذکر کر رہی تھیں کہ آپ کے گھر میں کچھ فائنانچل پرابلمز ہیں تو اس طرح کے ہسپٹلز اس طرح کے دارے مہترود ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں میں نہیں جانتی کہ آپ کون سے شہر سے کال کریں اگر آپ کراچی میں کال کریں تو یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے دارے ہیں جو آپ کو اس حوالے سے ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے پانی کا زیادہ استعمال بھی بی پی کو کنٹرول کرتا ہے پانی زیادہ پینے سے بھی کنٹرول کرتا ہے اور پانی زیادہ پینے سے ویڈ بھی کم ہوتا ہے اچھا اس سے کہ آپ کا سٹمک پھل رہے گا پیاس بھوک نہیں لگے گی دوسرا یہ ہے کہ یورین بار بار پاس ہوتے تو اس سے بھی آپ کی کافی کیلوریز جویں وہ نکل جاتی ہیں ایک یہ بھی ہوتی ہے لیکن تھنڈا پانی نہیں نورمل نورمل پانی پینے چاہیے عام طور پر انسان کو ایک دن میں پندرہ سے سولہ گلاس پانی نہیں پیا جاتا شاہدہ نہیں پیا جاتا ہے ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد آدھا گلاس پینے رات تک ہو جائیں گے ایک بوٹل اپنے ساتھ ضرور رکھا کیجئے سلام علیکم اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ میں زارہ بات کر رہی ہوں مکہ سے ماشاءاللہ کیسی ہے زارہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے اللہ کا شکر اتنی مبارک جگہ پر آپ رہتی ہیں وہاں سے کال کرنی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے اور ہمارا سلام ضرور پیش کیجئے گا اور ہمارے لئے دعا بھی کیجئے گا مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی تھی اپنے ابو کے بارے میں اسلام علیکم مجھے اپنے ابو کے بارے میں بات کرنی تھی کہ ان کا باعتاں شوا تھا تین سال پہلے ٹھیک ہے تو اب انہیں دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی ہے کیا ہو گیا انہیں تکلیف میں کوالی سکول آئی ہو رہا ہے نہیں انہیں دل کی تکلیف پر شروع ہو گئی ان کے پھر بلوکیز ہو گئی ہے تو اب یہ انہیں بی پی انہیں بی پی بھی بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے تو اب میں چاہرہی تھی کہ آپ کوئی ایسا کوئی ایسی جوڑی بوتی یا کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں کچھ اللہ پاکو ہے انہیں شوگر تو نہیں ہے جی شوگر تو نہیں ہے شوگر بھی بہت زیادہ ہے اچھا بائی پاس کانس آپ نے پاکستان سے کرایا تھا کہ آپ سعودیہ پاکستان سے کرایا تھا نہیں نہیں سعودیہ سے ہی کرو اچھا تو آپ دوبارہ لے کے گئی ہیں ان کو ڈاکٹر یقیناً لے کے گئی ہیں آچھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا میڈکیشنز بھی چل رہی ہیں آنکی سی وہ بھی چل رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ آنیئر سنیے آپ کو جواب دیتے ہیں thank you so much آپ کی کون کا چیش آتا سانہ اس میں یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ہی مشورہ جاری رکھیں یہ ایک بہت سنسیٹیف پرابلم ہے اسے کسی ٹوٹکا یا ان چیزوں پر نہیں لے کے آنا چاہیے ویسے عام طور پر جس طرح بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کولیسٹرول کے وجہ سے بلوکش دوبارہ ہو رہی ہیں تو ایک جڑی بوٹی آتی ہے ارجون کی چھال ارجون کی چھال اس کا ایک انچ کا تکڑا سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں اس کا کیوا بنا کے ایک کپ صبح ایک کپ شام پیئیں اور اپنی میڈیکیشن جاری رکھی ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ جاری رکھی ہے اور یہ کم سے کم دو مہینے استعمال کیجئے انشاءاللہ یہ وینت جو بلوکش آ رہی ہے نا شریعانوں میں یہ انشاءاللہ کھل جائیں گی ان کی لیکن اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ جاری رکھی ہے اچھا شاہد صاحب یہ کولیسٹرول کا مسئلہ تو بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے ان کو تو بہت سارے پروبنز ہوں گے تب ہی جا کے بائی پاس بھی ہوا ڈیفنیٹلی ایک سیچویشن ایسی آتی ہے کہ پھر جا کر ڈاکٹر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر رہتا ہے یا شوگر ہے اور جس کے بدل سے ان کا کولیسٹرول ہائے رہتا ہے تو ان کو بھی یہ استعمال کرنا بلکل یہ استعمال کریں لسن کا استعمال زیادہ رکھیں وہ بھی دیسی لسن کا استعمال زیادہ رکھیں اور جو بوٹی میں نے بتائی ہے ارجون کی چھال اس کا ایک انچ کا تکڑا سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ صبح ایک کپ شام پھیں اور یہ لگتار دو مہینہ استعمال کریں جن لوگوں کا کولیسٹرول ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا جن کی شریانے رک رہی ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گی سینے پہ بھو جاتا ہو گھبھرات ہوتی ہو یہ اسے بھی دور کر دے گی جنب سو واپس آتے ہیں اس سوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو underweight ہیں اور یہاں جن کے چہرے پر رونک نہیں رہیے وزن کم کرنے کی وجہ سے ان کو کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے جہاں سب آپ کو بتائیں گے لیکن کولر آج ہوگے ہیں پہلے کولر اسلام علیکم اللہ 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 سکر موال سکر موال جی سکر موال موال وہ تقوز ہے وہ تقوز ہے جی سوال کیجے جی سوال کیجے جی سوال کیجے ہلو ہلو اوکے ام سو سوری ٹی وی کی آواز اگر آپ بند نہیں کریں گے تو ہم سے آپ بات نہیں کر سکیں گے نمبر موجود ہے اس سکرین پر آپ کال کیجے اپنے سوال جو ہے وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں عشاء صاحب ہم بات کر رہے تھے انڈر ویٹ آپ نے کہا ایک پروپر ٹریٹمنٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے دیکھیں اس میں ہم تین چیزیں دیتے ہوتے ہیں ایک بدھاری کند بدھاری کند بدھاری کند بدھاری کند بدھاری کند کا وزن پچاس گرام مصری دو سو گرام برگے انیسون یعنی انیسون کے پتے یہ بیس گرام ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والا چمچ رات کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ میں ملا کے دن میں دو مرتبہ اور یہ لگا تار دو مہینے تک استعمال کریں گال بھی بھر جائیں گے سینہ بھی بھر جائے گا ہاتھ یہ سب بھر جائیں گے اس کے اور یہ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے یہی جو آپ نے ریمیڈی بتائی ہے اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرواؤں گی برٹ اپر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان شاہ نزید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر بلس ہیں ہم ہم اس کے حوالے سے بات کریں اور ہمیں اس کے حوالے سے بات کریں اور ہمیں جو ہماری ڈسکسن ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے چیرے پر رہنا کر رہا ہے وزن کم کیا اور اس کی وجہ سے انڈر ویٹ ہو گئے ہیں یا جو لوگ انڈر ویٹ ہیں ہی اور وہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ٹریٹمنٹ شاہ صاحب اس وقت بتا رہے ہیں جو انہوں نے ابھی بتایا بھی بریک سے پہلے تو مچاؤں گی شاہ صاحب ایک بار پھر سے آپ ریپیٹ کر جائیں جی ویٹ بڑھانے کے لیے وزن بڑھانے کے لیے آپ بدھاری کند ٹھیک ہے بدھاری کند پچاس گرام مصری دو سو گرام اور انی سون کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں ایک چائے والا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چائے والا چمچ رات کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ میں ملا کر اور یہ دو مہینے تک استعمال کریں اسی دو مہینے کے اندر اندر آپ کا ویٹ سیٹ ہو جائے گا رائیٹ ہی لوگ ہوتے ہیں کھائیں پیئیں آپ لوگ کھا پی کے اپنے وزن کو آپ بڑھائیں جس طرح کہتے کہ بنانا شیک ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کھڑور کا شیک بنا کے پی سکتے ہیں موسم کے حساب سے جو فروٹ ملتا ہے وہ کھایا کریں اور خوش رہا کریں تو میں سمجھتا ہوں کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں پڑی یہ بھی تو ہے کہ اگر آپ کا وزن کم ہے آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی چوئس فوڈ بڑھا امپورٹنٹ ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت جنگ فوڈ کھا رہے ہیں یا جس طرح یہ سوڈا ڈرنکس ہوتی ہیں کولا ڈرنکس ہوتی ہیں ان سے وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ اس میں شگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ وزن بڑھانے کے لئے اب یہ سب چیزیں کھائیں کیونکہ بیماری ہو جائے گی ان سے ایچ پیلوری کا بیکٹیریہ بھی آ سکتا ہے اچھا ہاں زیادہ تار یہ سوفٹ ڈرنکس وغیرہ ان چیزوں سے اور باڈی میں شگر لیول بڑھی آتا ہے اس کے علاوہ عام طور پر آپ اگر کھانا بھی چاہتے ہیں تو سویٹ پیٹیٹو کھائیں اس سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے شکر کندی ہوتی ہے آپ وہ روزانہ آپ تقریباً آدھا پاؤ ایک پاؤ کھا لیا کریں اور ابھی آم کا سیزن ہے آم کے بعد آپ تھوڑا سا دودھ اور پانی ملا کر پیا کریں اس سے بھی ویٹ بھی گین ہوتا ہے دوسرا آپ کو نین بھی اچھی آئی گی اچھا اسے آم سے ویٹ گین ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ویٹ گین لیکن اتنا ویٹ گین نہیں ہوتا جو وزن کم کرنے کی سیچوئیشن میں وہ کیا کریں آم کھائیں آم کھائیں آپ آم کھانے کے بعد تھوڑا سا ووک کریں یا اس کے بعد تھوڑے سے جامن کھا لیں آپ تو آپ کا ویٹ بھی نہیں پڑے گا اور بوڈی میں شوگر لیول بھی نہیں پڑے گا یا تو پھر آم کھائیں یا پھر آپ کھانا کھائیں ایک چوئس کرنے آپ نہیں کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا فروٹ کھائے کریں تھوڑا سا فروٹ کھائے کریں اس کے بعد آپ ووک کریں آپ اوک تھوڑا سا باہر نکلیں ووک کریں آپ کو حاضب ہو جائے گا ویسے میں ایک ٹائم پر ایک چیز کھا سکتی ہوں والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ جی میں مرسیز ابو بکر مرسیلہ میں نے آپ سے ذنبی بات کی ہے جی مجھے بالکل آپ کا نام بڑا ماشاءاللہ سے یونیک نام ہے تو مجھے یاد ہے آپ کا نام مرسیز ابو بکر اپنا نام بھی بتا دیں ہمیں میرا نام سانیہ ہے سانیہ ہے جی سانیہ کہیے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی مجھے حکیم ساتھ سے بات کرنی جی جی اسلام علیکم السلام علیکم کیا آ رہا آپ کا اللہ کا شکر خیریت سے آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ مطلب آئیسٹری سے رنکرز ہیں اور بیٹھ کے سائے ہیں وہ ابتن تو میں نے بنا دیا لیکن مجھے یہ ایک سامج نہیں ہے یہ جو کشمیس والا آپ نے بتایا تھا اچھا کشمیس وہ دانے بھی کھانے اور وہ پانی بھی پینے ہیں جی ہاں وہ کشمیس بھی کھانے اس کا بچہ ہوا پانی بھی پینے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کروا دیتی ہوں سانیا تانکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی شاہد صاحب وہ کشمیس والا آپ کا جی ہاں جو آپ مجھ سے ذکر کروی تھی دیکھیں جو آنکھوں کے نیچے رنکلز ہوں اور ڈارک سرکلز ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ دس دانے کشمیس کے ایک گلاس پانی میں رات کو بھی گو دیں اور صبح نہار پیٹ وہ کشمیس کھا لیں اس کا بچہ ہوا پانی پی لیں ٹھیک ہے ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے یہ مہینہ چالیس دن تک کرنا انشاءاللہ آپ کے رنکلز بھی ختم ہوں گے اور پلس ڈارک سرکلز بھی ختم ہوں گے اچھا وہ لوگ جن کو نوملی کڈی میں بہت چھوٹے چھوٹے سے سٹونز ہو جاتے ہیں ویسے تو اس کا بھی آپ کو پروپر فریٹمنٹ کروانا چاہیے کیونکہ یہ بھی اکثر نقصان دے ثابت ہو جاتے ہیں لیکن جن کو نوملی پارٹیکلز ہو جاتے ہیں کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ٹریٹمنٹ موجود ہے بہت اچھا ہے اس کے لیے ایک ڈال آتی ہے کلتھی کی ڈال کلتھی کی ڈال یہ ہر پنساز شاپ پہ مل جاتی ہے ہر بل شاپ پہ مل جاتی ہے اسے اتنا پکائیں یعنی ایک کپ کلتھی کی ڈال کو آپ پانچ سات گلاس پانی کے اندر پکائیں اتنا پکائیں کہ وہ ڈال نرم ہو جائے اور وہ ڈال کھا لیں اس کا بچہ وہ پانی پی لیں یہ دن میں دو بار کرنا ہے مطلب وہ تو پھر سوپ ہی بن جائے گا سوپ ہی بن جائے گا ہاں اتنی سی ڈال کو آپ نے اتنے سارے پانی میں لیکن ڈال پکنے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایسے سوپ کی طرح پی لیں اور اس طرح صبح اور شام اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں آپ دیکھئے گا جو ریت ہوتی ہے کڈنی میں یا اسٹونوں وہ بھی ریزہ ہو کے نکل جائے گی کلتھی کی ڈال کلتھی کی ڈال اس میں کوئی فلیور کچھ نہیں ڈالنا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ڈالنا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو بلکل ٹھیک تھا آپ کا شو بہت اچھا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اپنا نام بتائیے اور بتائیے آپ کہاں سے کال کریں تو پستے کا استعمال جو ہے وہ اس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اوکے رائی جناب تو اس لیے بی کہتے ہیں نٹس کا استعمال آپ کو کرنا شاہیے بارہ مہینے کرنا شاہیے ہماری یہ ہوتا ہے کہ اب جب سردی شروع ہوگی تو پھر ہم میووں کا استعمال کریں گے نہیں ویسے تو عام طور پر کرنا چاہیے ایک مٹھی آپ کھا سکتے ہیں آپ میکس نٹس لے لیں اور ایک مٹھی آپ دیلی کھا سکتے ہیں کسی بھی موسم میں آپ پر موسم کی افیاد نہیں ہے وہ ہماری اپنی سوچ ہے لیکن سردی میں موپھلی والا آتا ہے وہ بڑی زبرجہ چیز ہوتی ہے وہ ٹن ٹن کرتے ہوئے جو آرہے ہوتے ہیں لیکن موپھلی کا جو الرجی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے چھیکوں کی اور ان چیزوں کی نا تو گلہ خراب کرنے کی خانس ہی ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا ایک اور وہ ایک اس موسم میں وہ چیز سب سے زیادہ آپ کو بہترین لگ رہی ہوتی ہے اور آپ اسے سب سے زیادہ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں سو شاہ صاحب سے جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے سب یہ بتائیں کہ جس طرح بادام ہے جس طرح بھی ہم نٹس کی بات کر رہے تھے یا آخروٹ ہے ہم لوگ تو نورملی ان چیزوں کا اتنا استعمال نہیں کرتے جنک پوٹ ہم کھالیں گے لیکن ہم نٹس کا استعمال نہیں کرتے تو کتنا ضروری ہے مطبع بادام کے فائدے بے شمار ہیں کہتے ہیں دماغ کے لیے بھی اچھا ہے دل کے لیے بھی اچھا ہے تو کیا آپ لوگ بھی بیماریوں کے حوالے سے ان کو استعمال کرتے ہیں بلکل کرواتے ہیں اس کا استعمال اور اسے عام جسمانی کمزوری کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہر مرض کی ایک الگ تشخیش ہوتی ہے کچھ چیزوں میں ہم آخروٹ کا استعمال کراتے ہیں کچھ میں ہم چلوزے کا استعمال کرواتے ہیں جس طریقے سے بھی کچھ دیر پہلے میں نے کشمیش کا استعمال کروایا جو ٹرائی فروٹس ہیں ان کے اپنے اپنے ایک بینیفٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایک ہم کھجور کھاتے ہیں خجور ہے یہ خجور میں طاقت کے لیے بھی بہت اچھا ہے ویٹ گین کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ بھی کام کی ہوتی ہیں خجور کی گھٹلیوں کو پیس کے پاورڈر بنا لیں یعنی پچاس گرام خجور کی گھٹلی پچاس گرام جو کا آٹا اس میں پانچ گرام آپ حلدی ملا لیں مکس کر کے پاورڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا اتنا دودھ میں پیس بنا کے اپنے اپن پورس پہ آپ لگائیں یہ منیمائز ہو جائیں گے حلدی جو کا آٹا اور خجور کے جو گھٹلی ہوتی ہے اس کا پاورڈر خجور کی گھٹلی پچاس گرام جو کا آٹا پچاس گرام اور حلدی پانچ گرام حلدی تھوڑی سی لینے ہیں ان کو ملا کے پاورڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا دودھ میں پیس بنا کے اپنے فیس پہ جو پورس آپ کے کھلے ہوئے ہیں یہ ان کو منیمائز کرنے کے لیے ہر چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم علیکم آپ کے پاورڈر نے آپ کو کیا بتایا وہ تو کہتے ہیں ناشتر میں ہر رو دیر خانہ ہے کھانا بھول جو گولی نا بھول یہی میں بھی آپ کے لیے کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے اپنی لائف میں جو آپ نے جس طرح آپ کو دکٹر نے بتایا آپ کو بیسی کھانی ایسا نہیں کہ آج ہوا تو آپ نے کھانی ایک روٹین ہے جس سے آپ کو فالو کرنا ہوگا اور آپ کو دوائیوں سے دوستی کرنی ہوگی تب ہی آپ بی پی کو کنٹرول کر سکتی ہیں باقی شاہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جو انہوں نے انہوں نے بتایا کہ ان کے ویڈ زیادہ ہے نا کہ ویڈ کم کرنا چاہتی ہے کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتی ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے میں نے ارجن کی چھال بتائی اس کا کیوا بنا کے ایک کپ سپاہ ایک کپ شام پیئن اسی طریقے سے وزن کو کم کرنے کے لیے جو یہ شگر فری بھی ہے اور اسے ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں چار پانچ چیزیں ہیں برگے سداب کلونجی ترپھلا پہاڑی پودینہ برگے سداب کلونجی ترپھلا پہاڑی پودینہ یہ پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر پاورٹر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ یہ لگتار آپ دو مہینے تک استعمال کریں آپ کا پیٹ ہیپس تھائیس گردن کے پیچھے کی چربی یہ سب کم ہو جائے گی اچھا لیکن شاہ صاحب دستانہ ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بزن کم کرنے کا تو ایک پرابیم ہے ان کو بلڈ پرسچر کے لیے یہ کہہ رہی ہیں تو ابھی سیجیسٹ کریں گے نا کہ دبائی آپ پڑھے دیکھیں اس وقت آپ ہیں پنجاب میں ہم ہیں کراچی میں آپ کا جو کلسلٹینٹ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہم سے بہتر دیکھ رہا ہے ایکزاٹلی تو آپ اس کو فالو زیادہ کریں اور جو میں نے ہائی بی پی کے لیے بتائی ہے اس رول بوٹی اسے پاورڈر بنا کے ایک چھٹکی صبح نہار مو کھائیں اور باقی اپنی میڈیکیشن اپنے کلسلٹینٹ کے مشورے سے اس میں رد و بدل کریں اپنی مرضی سے نہ کریں ایک اور کولر اسلام علیکم والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک سلام مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی تھی جی اسلام علیکم والیکم اسلام حکیم صاحب میرا ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ میرے بچے جینا بہت زیادہ ویق ہیں ٹھیک ہے دلکھل ہٹنوں کے دھانچہ مطلب ان کی سید بلکھل سید ہیں کچھ ہوں ہیں بچوں بہت موٹے ہوں ایک آٹھ سال کی بیٹی ہے اور ایک چھ سال کی ہے اور ایک چار سال کا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن تینوں جو ہے نا ماشاءاللہ کھاتے بھی سہی ہیں دوچی پی لیتے ہیں لیکن جینا ان کا ویٹ بڑتا نہیں ہے میکنی ہے میکنی ہے میکنی ہے لیکن کپڑے اور کنیتے ہیں میکنی ہے کہ کپڑے اور کھلے کھلے لگتے ہیں میکنی ہے آپ چاڑیے تھوڑا سا جو ہے بوڑی مسٹ آجا میکنم بہت سال بہت سال ٹھیک ہے ویٹی کوش سال پاکڑے اور دوسرا سال کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ پڑھ جاتے ہیں پیدنسٹی کے بعد وہی اتنے زیادہ ذات ہوگی ہیں دونوں سوال ہم چامل کریں گے بٹ آفتر دس بریک ہمارے ساتھ رہی سلام پاکستان سلام پاکستان شانر سیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی کالز پی ہم چامل کریں قولیٹی بریک پر جانے سے پہلے ان کا مستہ میں خل سے بہت سارے گھروں میں یہ مسائل ہوں گے اسپیشلی جو مائے ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پھر بھی خواب ہی لیتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا بہت دبلے پتلے ہیں کپڑے بھی لیں تو ہائٹ لیتے ہیں اس کے حساب سے لیں تو وہ کپڑے لوس بہت ان کو لگتے ہیں اور وہ اگر اس کے لوس کے حساب سے دیکھیں تو پھر لنس چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوشش شہی ہوتی ہے کہ بچوں کو میڈکیشن سے دور رکھا جاتا ہے اور جو بچے اس طرح انڈرویٹ ہوتے ہیں اور ان کی ویڈ جو گین نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سویٹ پیٹیٹو یعنی شکرکندی کھایا کریں وہ اس سے ویڈ بڑھتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو دانے آلو بخارہ جو خوشک آلو بخارہ ہوتا ہے دو دانے اور آدھی چمچ سونف ایک کپ پانی میں رات کو ڈال لیں اور صبح نہار پیٹ وہ چھان کے پلا دیں دیالو بخارہ جو خوشک آلو بخارہ ہوتا ہے وہ دو دانے ایک کپ پانی میں ڈالیں اور آدھی چمچ سونف ڈال لیں اور صبح نہار پیٹ یا صبح ناشتے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اسے چھان کے وہ پلا دیں آپ دیکھئے کہ کچھ ہی عرصے میں بچوں کا ویڈ بھی گین ہوگا چہرہ بھی سرخ ہوگا اوکے رائٹ جناب تو یہ بڑی اچھی اپنے دوا کے طور پر ہی دیں تو انشاءاللہ اس سے ضرور انہیں فائدہ ہوگا باقی انہوں نے کہا کہ شکر گنڈی وہ آپ کھلائیں اور بنانا شیک پلائیں انہیں منگو شیک پلائیں انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ پرابلم ضرور سولپ ہوگا ایک اور کالرس سلام علیکم ہلو ملکم اسلام جی کون ہے ہمارے ساتھ جی شہر سے بات کر رہی ہوں میں ججرات سے جی کہیے کم صاحب سے بات کر رہی ہوں گے جی جی اسلام علیکم السلام علیکم والیکم اسلام جی سب میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میری عمر ہے چالیس سال اور میرے گھتنوں میں درد ہوتی ہے میں اس بھی بیعت ہی ہونا وہ آوازیں بھی آتی ہیں اور گھتنوں میں کچھ درد ہوتی ہے فائم کے بل میں بیعت نہیں سکتی تو یہ ایک سال ہو گیا تقریبے مجھے اس سب میں گھتنوں میں درد ہوتا ہے ہاں گھتنوں میں ٹھیک ہے ہلو اوکی تینکیو آپ کی کال کا جی شاہر یہ گھتنوں میں درد ہوتا ہے گھتنوں میں گیپ آجاتا ہے گھتنوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے جی کبھی گھتنہ سوچ جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے تھوڑا تیز چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے گھتنہ ٹوٹ رہا ہے اور اگر بیٹھتے ہیں تو چیزوں کو پکڑ کے اٹھتے ہیں جی تو حیمت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ چار جڑی بوٹیاں جو بہت زیادہ سراہا اس نقصے کو میرے انشاءاللہ یہ نماز بھی پڑھیں گی بیٹھیں گی بھی چلیں گی بھی ان کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ اس میں سنگھاڑا سنگھاڑا پچاس گرام چوب چینی پچاس گرام ازگن ناغوری پچاس گرام سورن جان شیری بیس گرام ان چاروں کو ملا کر پاورٹر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام کھانا کھانے سے پہلے ایک کب دودھ کے ساتھ اور یہ بھی لگتار دو مہینے تک اسی ہے ایک ہفتہ دس دن میں ان کے درد میں کافی آرام ہوگا اور دو مہینے میں انشاءاللہ یہ دھوڑنے لگ جائیں گی اور ان کو تکلیف نہیں ہوگی یہ بہت سراہا ہے اس نقصے کو میرے ضرور آپ ضرور اس سے انشاءاللہ یہ آثریٹس کے لیے بہت اچھا ہے یہ شوٹی کا پین کے لیے اچھا ہے سروائیکل پین کے لیے اچھا ہے اس ایج کے بعد نورمالی لوگوں کوئی ایک پرابلم شروع ہو جاتے ہیں آفٹر فورٹی کے بعد جو ہے وہ آثریٹس کے زیادہ چانسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے حضرت شاہ صاحب یہ تو آپ نے آثریٹس کے حوالے سے بتایا ہے لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کو ہڈیوں میں پورے جسم میں بڑا درد ہوتا ہے چھوٹے بڑے جوڑ بھی دکھرے ہوتے ہیں جسم میں بہت ٹوٹن ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی خاص ہوتی ہے ملکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام سنہ کیسے ہیں آپ میں چک ہوں آپ کیوں کوئی ہیں اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب سے بات کرنے کی جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم حکیم صاحب والیکم اسلام حلو یہ حکیم صاحب مجھے حیپا کیاکیٹس کی دس سال پہلے ہوا تھا تو آپ میرے محضر جگر میں مجھے انجیکشن بھی لگ چکی ہے لیکن آپ دس سال کے بعد میرے محضر جگر میں مینہ درد رہتی ہے اور کمر میں شدید درد رہتی ہے اور تانگوں میں صبح تو اٹھتی ہوں تو تانگیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بلکل مکمل سارا جسم کھٹی ہے تو اب میں ٹیسٹ بھی کروائے ہیں تو کوئی مطلب مسئلہ نہیں آتا تو جگر میں درد اور میدے میں شدید اور حمضان کے بعد رہی ہے روزے رکھنے کے بعد بہتر 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 ہم دسکس کرتے ہیں دیکھیں ان کے لیے ان کا اپیٹائٹس تو کلیر ہوا ہوا ہے اور اب ان کو ہے میدے میں تضابیت ہوتی ہے جب میدے میں تضابیت ہوتی ہے تو یہ جگر کی سیٹ پہ بھی تضابیت کرتی ہے اور گیسیز کی وجہ بھی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ پرپر اپنا چیک اپ پہلے کروائیں کسی اچھے ڈاکٹر سے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھی میدے میں تضابیت جھلن رہتی ہو تو وہ ریون چینی ایک لکڑی آتی ہے ریون چینی اسے پاورڈر بنا لیں اس کی دو چھٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور ایک چمچ اس پاول چھلکا بھی ملا لیں ایک گلاس صبح بنا کے پیئیں ایک گلاس رات کو بنا کے پیئیں یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے جن کا ایچ پیلوری ایکٹیو ہوتا ہے ایچ پیلوری کے لیے بھی بہتر ہے میرے کیلسر کے لیے بہتر ہے اس کے علاوہ یہاں پسلیوں کے نیچے جگر کی سیڈوں پر جو سوزش ہوتی ہے یہ اسے بھی ختم کر دے گی ہم ایک بار پھر سے بتا سکتے ہیں جی بالکل ریون چینی ایک لکڑی آتی ہے ریون چینی اس کو پاورڈر بنا لیں اس کی دو چھٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور ایک چمچ اسپاول چھلکا وہ بھی اس میں مکس کر لیں ایک گلاس صبح ناشتے سے پہلے ایک گلاس رات کھانے سے پہلے بنا کے پیئیں لگاتار ایک مہینے تک استعمال کریں گے اور جس طریقہ سے آپ نے ایک کال پہلے بتائی تھی ایک بات کہ پورے جسم میں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اسی طریقے سے اس خاتون کے بھی ہوتا ہے پورے جسم میں درد ہوتا ہے تو یہ ویٹمین ڈی تھری اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جن کو کیلشیم اور ویٹمین ڈی تھری دونوں کم ہو رہے ہوں تو وہ سفید مسلی اور سنگھاڑا دو چیزیں سفید مسلی اور سنگھاڑا پاورڈر بنانے ان کا یہ دونوں پچاس پچاس گرام ملا کے پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام ایک گپ دھود کے ساتھ اور یہ لگتار ایک مہینہ استعمال کر لیں انشاءاللہ تعالی ویٹمین ڈی بھی پورا ہوگا اور کیلشیم بھی پورا ہوگا اوکے جناب تو یہ تم اقل سے ہر کسی کوئی کرنا چاہیے کیونکہ ویٹمین ڈی تھری یا کیلشیم بھی کمی بہت زیادہ ہی ہے اور ہم ایک ایچ پر آ کر دودھ پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ دودھ سے شاید وزن بڑھا ہے لیکن پلیز چاہے آپ اس کو بوائل کر کے اس کے اوپر سے بلائی ہٹا کے اسے استعمال کریں تو پھر تو اس پہ وہ فٹ رہا ہی نہیں بلکل عام طور پہ بھی دودھ پیا کریں ایک گلاس کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پینے سے ویٹ گین ہوتا ہے ایک کپ ایک گلاس دودھ پینے سے ویٹ گین نہیں ہوتا کیونکہ پورا دن ایک جنگ فوڈ برگر یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے ویٹ گین نہیں ہوتا تو وہ بچاری ایک گلاس دودھ پر جو ہے پلیز آپ جس بھی عمر میں ہیں چاہے آپ ساٹھ سال کے ہیں یا آپ بچپن میں ہیں یا آپ لڑکپن میں ہیں جس سیج میں بھی ہیں آپ اب دودھ کا استعمال جو ہے نا وہ دن میں ایک مرتبہ چاہے ہمارے بہت بھی جاتی ہے جی بلکل عام طور پہ آپ نا کوشش کریں کہ شیر شتر یعنی اونٹھنی کا دودھ شیر اچھا اوکے اسے فارسی مشکر کے دیں نا اوکے آپ اوٹھنی کا دودھ کوشش کریں ایک کپ پیا کریں اور یہ ان بچوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے اوکے ہائٹ کے لیے اچھا ہے ہائٹ کے لیے بھی اچھا ہے جگر کے لیے بھی اچھا ہے یہ ہپیٹائٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں اور اسے فوری طور پہ پی لیا کریں اور زیادہ دیر رکھا نہ کریں خراب جلدی ہو جاتا ہے آپ اس کو سیف نہیں کر سکتے آپ اس کو فریش جو بھی آ جہاں سے آپ نے زیادہ نہیں مل ہاں یہ بھی ہے آپ کو بہت جگہوں پہ نظر یہ ایک نئی چیز آئی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے بڑا اس کو جو ہے اسے ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کا نومل نومل ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کی اس میں بینیفٹس زیادہ ہوتا ہے اس کی غزائیت زیادہ ہے غزائیت زیادہ ہے اب تو پاودر میں بھی مل رہا ہے وہ تو بہت سارے ایسے تو بہت سارے چیزیں آ چکی ہیں جو فریش میں بات ہے اس کی جو فریش کی بات ہے جو فریش کی بات ہے اور کچھ ہے دیفنیٹلی وہ آپ کو پاودر کی جہاں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سیف نہ کریں وہاں پر سوچیں آپ کتنے پروسس سے گزار کے اس کو پاودر فارم میں لایا گیا ہوگا تو الحمدللہ پھر وہی بات آگی کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ہر چیز موجود ہے ہم کدر ہی کدر ہے جو لوگ جو کمزور ہو جاتے ہیں وہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں آپ نے ایک نسخہ بھی بتایا لیکن اب اس نسخے کو استعمال کر کے ایسا تو پروم نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے بہت زیادہ وزن بڑھا لیں گے اس کے بعد پھر ایک اور پروم میں نے اسی لئے کہا کہ یہ دو مہینے استعمال کرنا ہوتا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ پہلوان ہو جائیں گے لیکن ان کی لک بہت اچھی بنے گی گال بھر جائیں گے شولڈر بر جائیں گے باڈی میں ماز آ جائے گا لیکن ایک دم سے نہیں آئے گا آستے آستے آئے گا اور اس کو چھوڑنے کے بعد جیسے بعض لوگ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو واپس کم ہو جاتا ہے اس سے کم نہیں ہوگا اور اکثر لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے وہ جگر کی وجہ سے ہوتی ہے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے بلغم بنانا شروع کر دیتا ہے ان کے لئے مکو دانا اور تخمے کاسنی آدھی چمچ مکو دانا آدھی چمچ تخمے کاسنی اور چار دانے آلو بخارا ایک گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پیئیں یہ ان کے لئے بھی بہتر ہے جن کو یرکان کی اثرات ہو یہ اسے بھی ختم کرے گی فیٹی لیور ہو رہا ہو اس کو بھی دور کرے گی جس کے وجہ سے موہ کڑوا ہو رہا ہو تو یہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا خون کی کمی ہو رہی ہو تو فوری طور پر جگر خون بنانا شروع کرتے گا اچھا پیسے جو دبلے لوگ ہوتے نا ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکٹیو بہت ہوتا ہے وہ ایک نومل جو شخص تھوڑا موٹا ہے یا جس پر جو ویٹ جس کا زیادہ ہے اس سے زیادہ وہ ایکٹیو ہوں گے وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں ان کو تھکن کام ہوتی ہے وہ اگر جس طرح بھاگنے دوڑنے والی چیزیں اگر کوئی شرارت کر کے بھاگے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ تو آپ بہتر جانتا ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے ایکٹیو ہوں لیکن آپ انڈر ویٹ نہ ہو انڈر ویٹ ہونے سے بھی بڑے نقصان ہوتے ہیں اکثر آپ کی بونز ہوں ان میں بھی کریکس آنے لگ جاتے ہیں آپ کی بوڈی میں اور یہ بھی نقصان دے سیٹویشن ہے تو اس لئے کچھ ٹپس آج شیئر کی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجے گا شیل سب آپ کا بہت شکریہ تینکی سو مجھ آپ آئے اور ہم ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو رہتے ہیں نہیں سنہ اگر کوئی چیز ان سے مس ہو گئی ہو تو آپ سلام پاکستان کے پیج پہ بھی فیس بک پیج پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دیتا ہوں میری فیس بک آئیٹی ہے حکیم شاہ نظیر حکیم شاہ نظیر نظیر کی سپیلنگ ہے ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں